بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو اس لئے میں نے صلوات پہلے پڑھا دیئے اب آخر میں پڑھئے گا رسول فرماتے ہیں کہ باغ جنت میں چلو پھرو اگر باغ جنت کو دیکھو تو اس میں چلو پھرو اور کھاؤ پیو تو لوگوں نے پوچھا باغ جنت کیا ہیں باغات جنت کیا ہیں رسول نے فرمایا ذکر کی مجلسیں تو کتنے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور شکر عطا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں ہمیں باغ جنت کے پھلوں سے اور اس کے چشموں سے سہراب کر دیا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کچھ اہل زمین بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے جو جگہ خالی ہے وہ خالی نہیں ہے بلکہ وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزار ہیں اور دوبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسی تعفیقات دیتا رہے ہیں آج جس موضوع پہ ہم زبان کھولنے جا رہے ہیں اس میں زبان بندی ہوا کرتی ہے اور جو اس موضوع پہ بولتا ہے اس کو بے حیاء کہا جاتا ہے اور وہ موضوع ہے بے حیائی اور اس کے ازباب لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حق و باطل کے مورکی کی بات ہوتی ہے تو باطل کی بھی بات ہوتی ہے یزید جیسوں کی بھی بات ہوتی ہے گناہوں کی بھی بات ہوتی ہے ظاہر زبانے جب تک آپ گناہ کو بیماری کو برائی کو کتاہی کو خامی کو یا لگزش کو ڈسکس نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا علاج سدباب یا احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کریں گے بے حیائی کے احوال یعنی کن کن صورتوں میں وہ موجود ہے اسباب اس کی وجوہات کیا ہیں اثرات دنیاوی اور اخروی اور اس کے بات اس کا علاج جو سب سے زیادہ اہم ہے پہلا مرحلہ احوال کے اعتبار سے کہ یہ برائی یعنی بے حیائی کن کن صورتوں میں کس کس طرح موجود ہے غیر اسلامی تہوار یا اسلامی تہوار بھی تہوار کو آڑ بنا کر بے حیائی کو جس طرح پھیلایا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایک ہفتے بعد ویلنٹائن ڈے منائے جائے گا اس کروئے عرص پر اور محبتوں کے خطوط یا ای میلز اور واتس اپ کے تبادلے ہوں گے سینڈ ویلنٹائن بچارے نے شادی کروائی تھی محبتیں نہیں کروائی تھی اور جو منا رہے ہیں ان کی کریکشن کر دیجئے سینڈ ویلنٹائن نے شادیاں کروائی تھی محبتیں نہیں کروائی تھی ویلنٹائن ہو بسند ہو ہولی ہو دیوالی ہو ہیلوینڈ ڈے ہو کرسمس ہو نیو ایر ہو چودہ اگس ہو تریس مارچ ہو یا عید بقرائد یا کوئی بھی خوشی کا تہوار اس کو جس طرح ایک سازش کے تحت برائی میں بے حیائی میں تبدیل کیا جا رہا ہے وہ ازر منہ شمس ہے لیکن پھر بھی لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس بیہائی کو بڑے آرام سے گلے لگا رہی ہیں اگر کوئی تہوار کا دن نہیں بھی آتا تو لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں ایم یو این ایک نئی بیدت جو سکول کالوجیوں میں شروع ہوئی ہے موڈل یونائٹڈ نیشنز کے نام پر مختلف وفود مختلف سکولوں سے بلائے جاتے ہیں کسی بڑے سکول میں اور ڈسکشن کے دوران گاہے بگاہے ہائی جیکرز کو معاف کیجئے گا گلوکاروں کو بلائے جاتا ہے لیکن ان کو ہائی جیکرز کہنا چاہیے کیونکہ جہاز اقویٰ کرنے کے لیے ہائی جیکر گل لے کر آتا ہے اور یہ اکیڈمک پقریبات کو ہائی جیکر کرنے کے لیے گلوکار گٹار لے کے آتا ہے تو آج کی محفل گل سے نہیں بلکہ گٹار سے یرکہ مال بنائی جاتی ہیں اور دو اور کراچی کے بہترین انسٹیٹیوٹ آئی بی ایم میں اگر کسی چیف گیسٹ کو بلایا گیا تو وہ ایک موڈل گرڈ ایک فاہشہ ایک دوائف اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کارف پہنیوی لڑکیوں نے اس فاہشہ اور اس موڈل گرڈ کے ساتھ سیلفی لینے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا تو ہمارے یہاں مفکرین دانشور شاعر عدی سائنس دان مر چکے ہیں کہ جو ہمیں چیف گیسٹ کے لیے ایک فاہشہ عورت کو بلانا پڑا اصول دین تو پڑے ہوں گے آپ نے آج ہم آپ کو میڈیا کے اصول دین بتاتے ہیں بلکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بھی عمل ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے وہ one of the five ہوتا ہے واجب مکروح حرام مبع مستحب فلمیں ہمارے ہاں حرام ہیں ڈرامیں مکروح ہیں میوٹ کر کے یا فاس فوروڈ کر کے یا چینل بگاہے بگاہے چینڈ کر کے آپ دیکھ سکتے رہتے ہیں پورا ڈراما دیکھ لیا تو اس میں فلم کا گناہ شامل ہو جائے گا اشتہارات مبع ہیں دیکھیں دیکھیں نہ دیکھیں نہ دیکھیں ٹاک شوز مستحب ہیں دماغ کھلتا ہے اور بعض اوقات اس کی سرجری بھی ہوتی ہے اور برین واش بھی ہوتا ہے نیوز واجب ہے ضرور دیکھنا چاہیے لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو حرام کی طرف کیسے لے کے جا رہی ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب کچھ بگتا ہے جیسے مزاق کے نام پر سب کچھ بگ دیا جاتا ہے تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے جو انسان کو اب ایسی رہ پہ لگانے جا رہی ہے کہ جس میں انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں کرے گا بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کو فلمیں ایک زمانے میں فلمیں ہوتی تھی رومانٹک فلمیں ہوتی تھی سیاسی فلمیں ہوتی تھی جنگی فلمیں ہوا کرتی تھی اور گھریلو فلمیں ہوا کرتی تھی اور لوگ اس حساب سے اپنی اپنی چوائس کی فلمیں دیکھا کرتے تھے لیکن آج کل فلموں کے لیے ایک ترمنالجی ایجاد ہوئی ہے روم کوم that is romance and dance اور komیڈی اس کے علاوہ فلموں کو کوئی موضوع ہی نہیں ہے بقیدہ ملک دشمن اناثر کو استعمال کر کے ملکوں کے خلاف سیاسی فلمیں بنائی جاری ہیں امریکہ نے رشیہ کو افغانستان میں بعد میں شکست دی لیکن موویز بنا کے مثلا جیمز بونڈ اور ریمبو ٹائپ کی موویز بنا کے یورپ میں اور امریکہ کے عوام میں اپنی ایجیالوجی کو پہلے ہموار کیا اور جب اس کو شکست دینے کی بارے آئی تو لوگ بخوشی تیار ہو گئے اسی طرح اسلام کو ایکسٹرمزم اور ٹیرورزم کا لیبل لگانے کے لیے پہلے موویز بنای گئی میڈیا میں اس کا پرچار کیا گیا اب لوگ وہاں پہ تیار ہیں اسلام کو ایکسٹرمسٹ اسلام پسندوں کو ایکسٹرمسٹ یا ٹیرورزم کہنے کے لیے اب وہاں کام کرنا آسان ہو گیا ڈرامے فلموں کی تقلید میں جو رہی صحیح قصر تھی وہ ترکی ڈراموں نے پوری کر دی ترکی ویسے بھی آدھا ایشیا میں ہے آدھا یورپ میں ہے اور کئی دہائیوں سے کشکول میں بھی مانگ رہا یورپی یونین کی ممبرشپ کی اور آج تک بچارے کو یورپی یونین کی ممبرشپ نہیں ملے اور اگر کچھ کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ڈراما نہیں یا مسلمان اسلامی ملک کا ڈراما نہیں ہے یہ ترکی کا ڈراما ہے جس کا کچھ نہیں پتا جس کا صدر خود آئیسس کے ساتھ اور دائش کے ساتھ خفیہ سرکریوں میں ملابس ہے اس کے بیٹے اور دامات کی جو ڈیلنگز ہیں آئل سے متعلق وہ اب تشت ازبام ہو چکی ہے اشتہارات آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک منٹ آدھے منٹ کا اشتہار ہمارا کیا بگاڑ لے گا اگر وہ اشتہار تین گھنٹے میں پینت آلیس منٹ چلے گا تو بھئی اس نے ایک گھنٹے کے ڈرامے کے برابر جو ہے وہ جگہ لے لی مسلسل میوزک مسلسل بےہیائی مادیت پرستی اور پیغامات اتنے الٹے سیدھے اور اتنے مسلسل تسلسل کے ساتھ کہ بچے کیا بڑوں کی زبان پر بھی ہیں داکھ تو اچھے ہوتے ہیں اچھا ہم نے تو سنادہ صفائی نصبی مانے کھالے پیلے جیلے ارے ہم نے تو سنادہ جو زیادہ کھاتا ہے جو زیادہ سوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے یہ سلوگنز لوگوں کو دیے جا رہے ہیں پھر لوگوں نے ٹاک شوز دیکھنے شروع کیے اور لوگ ان کو رہبر اور رہنما اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دینے لگے پتہ چلا کہ یہ ٹاک شوز نہیں ٹاک شوز ہیں یعنی تاکہ جھاکی ایک لیٹر کو بلایا پھر دوسرے لیٹر کو پھر تیسرے لیٹر کو اور پھر بلیک میلنگ کے لیے چوتھے پانچویں کو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ انکر پرسن تو خود بڑا فروخت ہیں اور جس طرح برین واش کیا گیا نوجوانوں کا جب کیپٹل پنشمنٹ پاکستان میں ختم کی گئی تو چھے مہینے تک کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ٹاک شوز کیے گئے زنا بر رضا کو جب ختم کرنے کی بات آئی تو بقیدہ ٹاک شوز کیے گئے لیکن اس سے پہلے ہی وہ پریزنٹ صاحب یہاں سے چلے گئے تو بقیدہ ایک مضموم سازش کی تحت ٹاک شوز کے تحت چھے مہینے سال بھر یا تین مہینے کا جو ہے پیریٹ ہوتا ہے اور وہ تھیولوجی اور ایڈیولوجی پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی بولیاں لگتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں پیسہ بولتا ہے اور کبھی بولنے پہ یا بول پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے نیوز ترجیحات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جو اصل خبر ہے وہ غائب ہو جائے گی ادھاکاروں کی برسی فلاں ادھاکار کو ہم سے بچھڑے ہوئے پانچ سال ہو گئے فلاں ادھاکار کو دس سال ہو گئے ارے آپ کے سائنسدان مر گئے آپ کے مفکرین مر گئے آپ کے جو بڑے بڑے فیلانتھروپسٹ ہیں یا بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں تحریک پاس پاکستان کی کیا ان کی وفات نہیں ہو کیا سب ابھی تک زندہ ہیں کیا تو ترجیحات جو خبریں دینے کی ہیں وہ کبھی نہیں دی جائیں گی ابھی شاید دس دن بھی نہیں گزرے ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی اللہ علیہ وسلم کہ روزے پہ بمبارے کی گئی ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اینعاد ہے تو بی بی سے ہے کم از کم جو پچاس افراد شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ملہق بیلڈنگ میں کم از کم ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خبر دے 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 آپ برحال سینیریو تو بہت اس سے زیادہ گہرہ اور وسیح ہے اتنا کافی ہے اسباب کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی کے پیچھے کون سی ساجزش کار فرما ہے اس کے لیے ماضی کے جھروں کو میں جھکنا پڑے گا مستقبل کے اندیشوں کو دیکھنا پڑے گا اور پھر حال کی تباہ کاریوں کو ماضی کے جھروں کو میں بلعم باور کا تریخ ایکار جو آج کل استعمار کی سٹریٹیجی بن چکا ہے کون بلعم باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگر ذہین شاگر جس نے کہا کہ میں نے بہت علم حاصل کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ علم پھیلاؤں فلسطین کی طرف رخ کیا وہاں کے جو بادشاہ تھا وہاں کے جو عزرہ تھے عمرہ تھے ایلٹ کلاس اشراف طبقہ اس کی گردیمہ ہو گیا اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا بگ گیا اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو مہنگے داموں اس نے فروف کر دیا اتنے مہنگے داموں کو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ جاؤ فلسطین کے بادشاہ کے خلاف جہاد کرو تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بلمباؤر تو تو مستجابت دعویٰ دے تو ہمارے لئے دعا کر جب اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریٰ تو اس نے منع کر دیا بھئی یہ تو پیغمبر ہیں اللہ ان کے ساتھ میں نہیں کر سکتا ان کے خلاف دعا دوسرے دن آئے اس نے یہی جواب دے تیسرے دن لوگ اس کی بیوی کے پاس پہنچ گئے اس کی بیوی نے پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ وہ جو ہے تیار ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی لالج دی گئی ہو اپنے گھدے پہ سوار پہاڑی کی طرف روان دمہ جہاں پہ موسیٰ کی قوم موجود دیں گھدے نے پہاڑ پہ چڑھنے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھدے کو پوت گوئی آئی دی اور یہ کہا کہ تو کس کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے پیغمبر کے خلاف تو خود نہیں اس سے نابود ہو جائے گا اس نے اپنے گھدے کو لات ماری گویا خود گھدہ بن گیا اور گھدہ انسان پہاڑ پہ خود سے چڑھا اور اس میں آزم جو اس کو یاد دا اس کو لے کر دعا کرنے لگا پتہ چلا کہ اس میں آزم اس کے ذہن سے مہب ہو گیا لوگوں نے دعا کروائی کہ تو کوئی دعا کرنا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھا ہے اور بادشاہ کو فتح ہوں اس نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی تو اس میں آزم اس کے ذہن سے مہب ہو گیا اور وہ دعا کرنے لگا اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو فتح دے اور بادشاہ کے لشکر کو شکست جب وہ نیچے ہوترا تو لوگوں نے کہا بلن باور تو نے یہ کیا کیا اس نے کہا وہی تو کیا جو تم کہہ رہے دے کہ اللہ تو نے تو موسیٰ کے لیے فتح کی دعا کر دی بادشاہ کے لیے شکست کی دعا کر دی اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی دین اور دنیا دونوں ہاتھ سے گئے اور اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر اس پر قبضہ اس نے کہا میری دنیا اور آخرت دونوں ہی دباہ ہو گئے چنانچہ آخری حربہ استعمال کرلو جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معیوس ہوا دنائے کبیرہ کیا اور آج تک راندہ درگاہ ملون بھیرا بلن باور نے بھی یہی کیا اور آخری حربہ کیا تھا اس نے کہا یہودیوں اپنی عورتوں کو بنا سمار کر موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو اور جو وہ چاہیں کرنے دو منع نہیں کرنا ان خواتین کو کہنا خواتین بند سج کے آراستہ و پہ آراستہ ہو گیا موسیٰ کے لشکر میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی لیکن آخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا زمری بن شلوم بہت بڑا کمانڈر موسیٰ علیہ السلام کی عام کا پہنچ گا وہ ایک عورت کے ہاتھ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا کہ اگر تم نے کہا کہ یہ حرام ہے تو بھی میں یہ فیل انجام دوں گا اور پھر پوری فوج میں زناکاری کی جو ہے وہ وبا پھیل گئی اس وبا کے ساتھ تعاون کی وبا بھی پھیلی ہماری یہ حدیث ہے جس قوم میں زناکاری پھیل جائے مرگ مفاجات اور بیماریاں اور موت عام ہو جاتی ہیں بیس ہزار لوگ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے حلاق ہو گئے پھر اس کے بعد فقاص بن عیز جو موسیٰ علیہ السلام کا پوتا تھا وہ جب آیا تو اس نے جو ہے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو لوگوں نے ساری صورتحال بتائی چنانچہ وہ جو ہے زمری بن شلوم کے پاس گیا اور اس کو قتل کیا اس کے بعد یہ تعاون کی وبا ختم ہوئی خصہ ختم ہو گیا موسیٰ کی قوم کو فتح حاصل ہوئی لیکن یہ جہودیوں نے یہ نکتہ پکڑ لیا کہ اگر کبھی حق کو کبھی اسلام کو شکست دینی ہو تو اس قوم میں بے حیائی پھیلاؤ اور یہ بہترین طریقہ ہے اچھا اگر یہ اتنی بات ہوتی تو ہم بھول جاتے لیکن اتفاق کی بات یہ کہ یہ ماضی کی بات نہیں ہے مستقبل کی بات بھی یہی ہے جب دجال کا لشکر آئے گا امام سے لڑنے کے لیے تو اس کے ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات اور دوسرے ہاتھ میں فاہشہ عورتیں ہوں گی اور یہی دو چیزیں آپ دیکھ لیں آج بھی مغرب استعمال کر رہا ہے موسیقی اور فاہشی آپ میڈیا کو لے لیں آپ محفل کو لے لیں یہ بات میں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارا انشاءاللہ کوئی امکان نہیں کہ ہم میں سے کوئی سفیانی کے لشکر کو جوائن کرے موسیقی امام کے لشکر کے مقابل میں دو لشکر آئیں گے ایک دو سفیانی کا لشکر دجال کا لشکر سفیانی کا لشکر دائش کی صورت میں آئیسیس کی صورت میں طالبان کی صورت میں قائدہ کی صورت میں دہشر گرد تنظیموں کی صورت میں وجود میں آ چکا ہے لیبل لگ چکا ہے لوگ جوائن کر چکے اور ہم انہوں سے نفرت تبررہ کا اظہار بھی کر چکے لیکن دجالی لشکر مادیت پرستی کا ڈھول لے کے پوری دنیا میں اس ڈھول کو بجا رہا ہے اور مسلمان کیا غیر مسلم کیا تمام لوگ اس کی دعوت میں لبیک کہہ رہے ہیں یہ این ممکن ہے کہ ہم دجال کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو اور امام کے مقابل کھڑے ہو کیوں کہ ہم ابھی سے مادیت پرستی کی بیماری میں مطلع ہیں برحل اس صورتحال کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں شاید ان اثرات کو دیکھ کر ہم جو ہے اس مادیت پرستی بیہیائی سے اپنا مو مولنے دنیاوی نقصانات کیا ہے انفرادی نقصانات حدیث الرسول ہے کہ زنا کے تین دنیاوی نقصانات ہیں عبرو میں کمی رزق میں کمی اور عمر میں کمی عبرو میں کمی چاہے کتنا ہی بڑا سیلیبرٹی اداکار صداکار گلوکار کیوں نہ ہو اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے محلے میں بے عزت ہوتا ہے ٹھیک ہے نوجوان بہت پسند کرتے ہیں اداکاراؤں کو اگر کہا جائے اس سے شادی کرو گے فورا انکار کر دیں گے لڑکیاں ہو سکتا ہے کسی اداکار کا نام لے لیں لیکن اگر کہا جائے اس سے شادی کرو گے وہ فورا انکار کر دیں گے کیونکہ انسان کا ضمیر کا بارہ نہیں کرتا نفس کے ہاتھوں مجبور تو ہو جائے دیکھنے کے لیے ان کی فلمیں اور ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے لیکن شریک حیات کی طور پر کوئی شخص بھی نہیں کہا گا کہ میں ایک فاحشہ عورت یا ایک فاحشہ کو فوجر عورت کو مرد کو اپنا شریکہ کار یا شریکہ حیات بنا ہوں رزق میں دنگی بے روزگار لوگ صرف آپ کو ترقی پذیر ملکوں میں نہیں ترقی آفتہ ملکوں میں ملیں گے انڈر امپلائیمنٹ is one of the form of انیمپلائیمنٹ ڈاکٹر ہے میڈکل سٹور پر بیٹھا بھائے انجینئر ہے ہاتھ میں پانا لیا بھائے اکاؤنٹنڈ ہے اور گیس اسٹیشن پر گیس فل کر رہا ہے تو مغرب کے لوگ ادھار پر جی رہے ہیں مغرب کے لوگ انڈر امپلائیمنٹ پر جی رہے ہیں اور مشرق کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں عمر میں کمی ایسٹی ڈی سیجولی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز میں فقط چھے بیماریاں پہلے شامل ہوتی تھی اب لا تعداد بیماریاں شامل ہیں ایڈز کا وائرس اسی جنسی بے رہ روی کی وجہ سے پھیلا زیکہ وائرس ابھی حالیہ امریکہ اور تئیس ممالک میں پھیلنے والا وائرس ہے جس نے چالیس لاکھ لوگوں کو متاثر کیا ہے عورتوں کو ہو جائے تو بچے مینٹلی ریٹارڈٹ پیدا ہوتے ہیں میکرو سیفیلی چھوٹے دماغ چھوٹی کھوپڑی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس زیکہ وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے ابھی اس ہفتے کی خبار ہے کہ یہ سینجلی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ہے اور اس کی ویکسین شاید دس سال تک دریافت نہ ہو سکے اجتماعی نفضانات حدیث میں ہے کہ جب میرے بعد زنا کسرت سے ہونے لگے گا تو مرگ مفاجات بھی کسرت سے ہونے لگیں گی مرگ مفاجات یعنی اچانک موت کا ہونا جب زنا اعلانیہ طور پر ہونے لگے گا تو زلزلے آنے لگیں گے اور یہ حقیقت ہے زلزلے سے جس طرح لوگ بھاگ کر گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں اگر آزان کی آواز سن کر نکلیں تو شاید زلزلے کبھی نہ ہیں امریکہ میں اس وقت کالیفورنیا میں بارش ہو رہی ہیں اس وقت سردی کے موسم میں کالیفورنیا میں کبھی بارش نہیں ہوئی انیکسپیکٹڈ ویڈر کینیڈا میں سردی نہیں پڑی انیکسپیکٹڈ ویڈر تو انیکسپیکٹڈ ویڈر خود کئی اموات کو جنم لیتا ہے اور اگر کوئی ایکسپیکٹڈ تباکاری ہے تو اتنی شدد کے سکیل پر ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود انسان جو ہے اس کو ٹیکل کرنے سے خاصل ہے جون جولائی میں باقاعدہ شدد کے ساتھ بابندی کے ساتھ آسٹریلیا کے جنگلات میں بارشیں اکتی ہیں تو یہ کیا سب کچھ مسلمان ملکوں میں نہیں ہو رہا ایک زمانے میں فلسطین اور اسرائیل میں جب جنگ چڑی بھی تھی اس زمانے کی سٹیٹسٹک سے کہ سعودیہ میں روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹس اتنی اموات ہوا کرتی تھی جتنی فلسطین میں شہادتوں سے نہیں ہوا کرتی تھی یہ کیا ہے مرگ مفاجات ہے اچانک اموات ہیں وجہ زنکاری بے حیائی اگر لوگ جی رہے تو کس طرح جی رہے ہیں شادیوں میں تاخیر بہت عام سی بات ہو گئی لڑکے تو چھوڑ اب لڑکیاں بھی جو ہے وہ کیریئر پلاننگ کی دوڑ میں شامل ہو گئے شامل ہو گئے یہ لڑکیاں اور شادیوں کا تاخیر سے ہونا جو ہے لوگوں کو کوئی برا بھی نہیں لگتا بلکہ کہا جاتا ہے بچیوں کو پڑھاتے ہیں بیٹا تم کچھ بن جاؤ اگر خطانہ خواستہ کوئی برا وقت پڑھا تمہارے پاس ڈگری تو ہوگی جوب تو کر سکتی ہو کسی بھی ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوگی لطیفے بنائے جا رہے ہیں اور بھیس ہو گئے لطیفوں پہ حض بھی دیتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے غم بلانے کے لئے ایک لطیفہ آپ بھی سن لیجئے ایک بیس سال کی لڑکی کا رشتہ آیا لڑکی نے پوچھا لڑکا کیسا ہے وہی لڑکی جب پچیس سال پہ پہنچی اس کے کہا گیا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے تو لڑکی نے کہا لڑکا کتنا کم آتا ہے اور جب اسی لڑکی سے تیس سال میں کہا گیا تمہارا رشتہ آیا ہے تو لڑکی پوچھتی ہے کہاں ہے تو یہ حالات ہو گئے اور لوگ ہستے بارحل اسکور برابر کرنے کے لئے مردوں کا بھی ایک لطیفہ سن لیجئے اب مرد یہ سمجھتے ہیں لڑکیوں کی تو شادی نہیں ہو سکتی جیسے لیکن لڑکوں کی ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو لڑکا کہنے پہ مصر ہیں چالیس سال پہنٹالیس سال پچاس سال کے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لڑکے ہی ہیں پیسوں کے بلپوتے پہ چھوٹی سی عمر کی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر لیتے ایک صاحب نے ایسے ہی کیا بڑے کوسٹ اور لڑکی ماشاءاللہ ان کے پاس ایسی کہ ان کی بیٹی لگے جا رہے تھے کسی بازار میں تو ایک شخص نے کہا زاخ کی چوچ میں انگور خدا کی خدرت پہلوے ہور میں لنگور خدا کی خدرت اور وہ صاحب ان کو جو ہے وہ مارنے کو دوڑے خوب پٹائی کی لوگوں نے بچ بچا کر آیا اور ان صاحب سے پوچھا بھے آپ کیوں مار رہے ہیں انہوں نے غصے میں کہا اس نے میری بیگم کو لنگور کھائے تو اچھا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ طلاقوں کا سوچ رہے ہیں پہلے شادی کے لیے استخارہ ہوتا تھا اب طلاق کے لیے استخارہ ہو رہا ہے اب تو یہ ہے کہ مولانا صاحب خدوہ نکاح کا خدوہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں اب طلاق کے لیے کب ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی قوم میں خفیہ معاشقوں کا بڑا اندیشہ ہے بڑا ڈر ہے یہ خفیہ معاشقے انٹرنیٹ پہ سکائپ پہ واتس اپ پہ ای میل پہ اب گلی کوچوں میں نہیں ہوتے اب تو بیڈروم میں آپ یہاں بیٹھیں اور دوسری شخصیت کینیڈا میں امریکہ میں یا کراچی کے کسی گونے میں طلاقوں کی قصد جو طلاق ملتب جو شادی کر چکے ہیں وہ ریورز گیر لگانے کی سوچ رہے ہیں لا وارس بچے امریکہ میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ولدیت کا خانہ ہی فارم سے نکال دیا بچے کا سکول میں ایڈمیشن ہو یا آپ کا ایڈنٹی کارٹ بننا ہو ولدیت کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں کیا آدمی شرماتے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایک شادی میں جانے کے اتفاق ہوا لڑکے سے پوچھا بیٹا آپ کے والد صاحب کیا نظر نہیں آ رہے ہیں لڑکے نے کہا بھری خلاوں میں گھورا ہوا کہا ہم سمجھ گئے پسند کی شادی ہے باپ نے آنے سے ادکار کر دیا ایک صاحب نے کہا دیکھا آپ بہت برا ہوا کہتے ہیں باہر کے لوگوں کو باہر کے لوگوں کے بچے بھی ان کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں اب یہ ایک فلمی جوڑے نے شادی کیا امریکہ میں تو چار بچے ان کے شریک ہوئے ان کے شادی میں اب اس کو اگر آپ نیکی کہیں گے تو گناہ کیسے کہیں گے غیر فطری گناہ غیر فطری اثرات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے زبان قاسر ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے حدیث الرسول ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی طرح ہو جاؤ گے جیسے ایک پاؤں کا جوتہ دوسرے پاؤں کی جوتے کی طرح اگر کوئی ان میں سے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تم میں سے بھی کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا لواتت کے بارے میں خلیفہ دویم کے دور میں ایک شخص ایک غلام لائے گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قدل کیا تھا اور کہا گیا کہ اس کو بھی قدل کرنا چاہیے مولا علی کو بلائے گیا تو اس نے کہا کہ میرے آقا نے میرے ساتھ قاملود کا فیر انجام دیا تھا اس لیے میں نے اس کو قدل کر دیا مولا علی سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں مولا علی نے کہا تین دن ٹھہر جاؤ تین دن ٹھہرے پھر سب لوگوں کو اس غلام کی آقا کی خبر کے پاس لے گئے اور کہا خبر کھو دو لوگ گھبرانے لگے انہوں نے کہا نہیں خبر کھو دو خبر کھو دی گئی تو آقا کی لاش اس قبر میں سے غائب دی مولا سے پوچھا یہ لاش کہاں گئی تو مولا علی نے جواب دیا جو قاملود کا عمل انجام دیتا ہے تین دن کے بعد اس کی لاش اللہ تعالیٰ قاملود کے قبرستان میں پہنچا دیتا ہے آخر بھی نقصان اس بیہائیائی کا خواتین غور سے سننے جو یہاں اس مجمع میں بیٹی ہیں اور جو دوسری جگہوں پہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے رسول اللہ نے میراج بیل خواتین کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون عورتیں لگے یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہندے ہوئے برہانہ دی دوسروں کی طرف مائل ہوتی اور اپنے آپ کو مائل کر دی ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کے مانند ہوتے اس قسم کی عورتیں نہ تو بہشت میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو سنگیں گی جس کی خوشبو بہت فاصلے سے محسوس ہوتی ہے کپڑے پہندے ہوئے برہانہ بہت سمپل سی مثال ہے ٹائٹس حدیث میں لفظ شلوار استعمال ہوا ہے میزان حکمت کی حدیث ہے جا کے پڑھ لیسے کہ برکت دو ان عورتوں پر جو شلوار پہنتی ہیں احیران دے ہم کچھ عرصے پہلے کہ یہ لفظ شلوار کا تذکرہ یعنی ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی حوصلہ افضائی خصوصی طور پر شرم آتی ہے ماں کو دیکھ کر کہ ماں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ٹائٹس پہن کر اسکول جا رہی ہیں آفیزز جا رہی ہیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں یہ کیا ہے آپ اسی حدیث کے مصداق بڑنا چاہ رہی ہیں اور وہ عورتیں جو جھوڑا بناتی ہیں اور اس طرح نمائیہ جھوڑا بناتی ہیں بالوں کا جو لگے کہ آپ نے پیچھے کچھ چیز رکھی ہوئی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے بال رکھیں گی جیسے اونٹ کا جھکا ہوا کوہان ٹرینگولر شیپ ہوتا ہے نا اونٹ کونیکل شیپ اس کو جھکا دے آپ تو وہ ہوریزونٹل ہو جائے گا اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ خواتین کا مجموعہ اگر برا لگے تو کوئی بات نہیں آج موضوع یہی ہے یہ جو آپ رنگین نیلے پیلے پنک سکارف پہنتی ہیں شہلہ پہنتی ہیں خدارہ یہ آپ کے ہجاب کی طوری ہے ہجاب ہجاب کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھپائیں کہ لوگ آپ کو دیکھنے سے پہلی اپنی نظریں جھکا لیں اگر آپ نے ہجابی ایسا پہنا ہوئے زینت اور آراستہ ہو پہراستہ ہوگی کہ لوگ آپ کو نظر اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوئے کس کلر کا جو اسکارف یا شہلہ یا چادر پہنی ہوئی یا چادر پہنی ہوئی تو سپرمین کی طرح کہ بس وہ پیچھے لہر آ رہی ہے تو خدارہ ایسے ہجاب سے باز آئیے اور وہ ہجاب اختیار کیجئے جو شرائع ہے کم از کم شرائع تو پوری کریں سی تھروں نہ ہو شفاف نہ ہو ٹائم نہ ہو بہت دنگ نہ ہو خشنمہ زینت والا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں تو رسول کی اس حدیث کو یاد رکھئے اگر آپ اس طرح کا ہجاب کر رہے ہیں بدنظری کی سزا مطلب جو خواتین یہ کر رہی ہیں وہ تو ہیں عذاب کی مستحق جو مرد ان کو دیکھ رہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت میں ان کی آنکھوں میں گرم گرم دہکتی ہوئی آگ کی سلکتی ہوئی سلاخیں ڈالی جائیں گی جب تک ان کو جہنم میں نہیں ڈال دیا جاتا یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی آنکھوں میں سلکتی ہوئی سلاخیں آگ کی سلاخیں اور یاد رکھ لیجئے قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس سے بھی بیڑی بات کہتے ہیں کہ جو شخص کسی نام احرم کو لذت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے مولا علی کو ساٹھ مرحبہ قتل کیا ہو رسول فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کا شقیدرین حفاظ قدار بن صلف جس نے صالح علیہ السلام کی اوٹنی کی کوچے کاٹی تھی اور میرے زمانے کا یعنی میرے بعد جو شقیدرین شخص آئے گا وہ وہ ہوگا جو تیرے ہی داڑی کو تیرے سر کے خون سے خضاب دے گا عبد الرحمان ابن ملجم تو ایک مرتبہ کے فیل سے ملعون ٹھہرا مولا علی کے ماننے والے اس فیل کو کرنے سے ساٹھ مرتبہ مولا کے قاتل بن جاتے ہیں اور دن میں کئی مرتبہ اگر یہ فیل کریں تو کتنی مرتبہ مولا کو قتل کریں گے زنہ کے تین آخر بھی نقصدار خدا کی ناراضگی حساب میں سختی اور جہانم اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو یہاں بدلانی ضروری ہے وہ ہے علاج اس بے حیائی کے علاج سے کیسے بچے ایک درود پر دے محمد والے محمد کریاغ بھی ہے ویکسین بھی ہے وہ ہے حیاء اسے بچوں کو ہم ویکسین لگاتے کہ آہندہ آنے والی بیماری سے بچ جائے اپنے اندر حیاء پیدا کریں الحمدللہ حدیث کے مطابق حیاء کے دس اجزاء میں سے نو عورتوں میں ہیں اور ایک مردوں میں لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہے مادر پزر ازاد پھرے مروت یا جوہ مردی کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے بھی حیاء کرو یعنی اکیلے میں یعنی تنہائی میں یعنی ایسی جگہ جہاں پہ اجنبی لوگ دیکھنے والے نہ ہوں ان سے بھی جو حیاء ان سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے حیاء کرنے ہیں اب پھر یہ کہا گیا کہ جب تمہیں حیاء نہیں تو جو چاہو کرو چاہے چھوٹا چاہے بڑا دولا جس کے پاس حیاء نہیں اس کا کوئی دین نہیں مسلمان ہو کے کرسٹین ہو چاہے ایتھیسٹ ہو سب اگر بے شرم ہو جائیں تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے اس حیاء کو پیدا کرنے کے لیے بے حیائی سے بچنے کے لیے اپنے اندر جہالت پیدا کیجئے اپنے اندر علم پیدا کیجئے اپنے اندر بھوگ پیدا کیجئے رسول کے ایک حدیث میں تینوں چیزیں موجود اور بڑی اچھی ٹپ ہے آج کل کے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جہالت سے کیسے بجے یہ بے حیائی سے کیسے بجے جہالت پیدا کریں جہالت کیا ہے جہالت یہ ہے کہ آدمی شر کے کاموں سے بے خبر رہے یعنی جو گناہ کے کام ہیں ان سے بے خبر رہے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو ساکینین جنت میں اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھولے بھالے لوگ تھے پوچھا گیا وہ بھولے بھالے لوگ کون تھے کہا برائی سے غافل تھے لیکن خیر کے معاملے میں عقل بند تھے اور ہر مہینے تین روزے رکھا کر رہے تھے ہمیں پورے محلے کی سیکرٹ پورے خاندان کی پولے ہیں اور ہر کسی کے راز معلوم ہوتے ہیں فلاں کا چکر فلاں سے چل رہا ہے فلاں جو ہے فلاں جگہ یہ کام کرتا ہوا دیکھا گیا فلاں جو ہے یہ کام کر چکا ہے اور موقع آنے پر میں اس کے راز افشا کر دوں گا یہ سب کیا ہے برائیوں کی خبریں رکھنا فلمیں نہیں دیکھ رہے لیکن فلم کی پوری سٹوری معلوم ہے آپ کو گانے نہیں سنے اس کی دھونہ آپ کو معلوم ہے یہ سب کیا ہے کہ حرام کام نہ کرنے کے باوجود حرام کام کا تجسس چلو دیکھتے دیکھ ہی لیں آج کل کیا مسئلہ ہے اس فلم کی بڑی تعریف کر رہے ہیں لوگ چلو تھوڑا سا دیکھ ہی لیں اس کا ٹریلیر ہی کم از کم دیکھ لیں یہ ڈراما لوگ بڑے شورت زور و شورت سے دیکھتے ہیں مغرب سے پہلے آتا ہے لوگ کہتے ہیں مغرب کی نماز جو ہے ہماری تاخیرز ہوتی ہیں چلو بڑا پسندیتہ اپنا تفریحی اور حسی مزاق میں مبنی ہے چلو دیکھ ہی لیں تو یہ جو تجسس ہے گناہوں سے متعلق اور چکھنا ہے گناہوں کو یا اس کی خبر رکھنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ نیکیوں کی خبر رکھی جائے لوگ کہتے ہیں ہم بددو بنے بنے رہتے ہیں روزانہ اسکول میں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ فلموں کی باتیں کر رہے ہیں آلبمز کی بات کر رہے ہیں سنگرز کی باتیں کر رہے ہیں ہم خاموچ بیٹے رہتے ہیں تو گناہوں کی نہیں نیکیوں کی معلومات رکھیں اور گناہوں کی معاملے میں ایسے بن جائیں جیسے کبوتر مرسول فرماتے ہیں میرا بھائی میرے بھائی حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا اے میرے حواریوں شرک معاملے میں بھولے بنے رہو ایسے جیسے کبوتر ہوتا ہے کووے کی طرح نہیں جو جہاں دانہ پانی دیکھتا ہے فوراں گھر پڑتا ہے کبوتر کی طرح جو کہ مولا علیہ کا پسندی دا پرندہ دا مکس گیدرنگ ایسی جگہوں پہ جانے سے پریس کریں جہاں مکس گیدرنگ ہے اور مکس گیدرنگ کا مطلب فقط شادی بھی اگر تکریبات نہیں اسکولوں میں مکس گیدرنگ ہو سکتی ہے اور اسکولوں ہی کیا حج عمرہ زیارت میں بھی مکس گیدرنگ ہو سکتی ہے آج کل وہ تقدس جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ ختم ہوتا جلا جا رہا ہے ایک ایمانال صاحب نے ہم کو بتلایا کہ زیارت کے دوران کہ آج کل بڑے حالات خراب ہیں پچھلی مرتبہ ہم زیارت میں خواب لے کر آئے تھے ایک خاتون اور ایک مرد کا جو ہے وہ چکر چل گیا اور پھر جو ہے ان کا نکاح پڑھانا پڑا ہم کو تو ہم نے کہا چلے مولا صاحب کم از کم شادی تو ہو گئی ان کی کہنے کے کیسی بات کر رہے ہیں ہم دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے یعنی دونوں نے دلاخے لیں اپنے اپنے رسپیکٹیو شریک احیاس سے پشاہ لگی اب ان دونوں کا کیا ہوا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چاہیے وہ بھی زیارت میں جائیں تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مکس گیدرنگ کا سامنے ہو بھی پڑ جائے مثلا آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں پہ جانا بھی ضروری ہے اور حرام بھی ہے تو اس طرح رہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ تقریب پسند نہیں کونے میں بیٹھیں دیر سے جائیں اور جلدی آ جائیں بلکل مثال ایسی ہے آپ کہیں کہ بھئی بھوک کی حالت بھوک نہیں مرنے کے حالت میں ہم سوبر کا گوش کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن اس کا بار بی کیوں بنا کے نہ کھائیں اس کے جو ہے وہ فرائیڈ آئیٹمز نہ تلیں شیک ہینڈ بہت عام ہوتا جا رہا ہے فیزیکل ٹیچ یا شیک ہینڈ کزنز میں بہن بھائی کہہ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے رسول اللہ کہتے ہیں میں کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا دیکھیں ہمارا یہ پریزیڈنٹ ہے کتنی آرام سے سکون سے اس نے بتلا دیا کہ ہماری ثقافت کیا ہے بیعت کا طریقہ کیا ہوتا تھا رسول اللہ کا اپنا ہاتھ پانی کے برطن میں ڈال کر باہر نکال لیتے پھر عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتی اور نکال لیتے ہیں آپ کا لباس خصوصی طور پر خوادین کے حوالے سے ایسا ہونا چاہیے جو اٹریکٹیو نہ ہو حدیث رسول قرآن کی آیت سورہ عراف آیت نمبر چھبیس میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوعتکم وریشا بلباس تبق و ذالک خیر یہ عورت آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابلے صدر حصوں کو چھپاتا ہے وائس زینت بھی ہے اور لباس کی تمام تر تعریف کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے و لباس تبق و ذالک خیر اور یہ تقوی کا لباس بہترین ہے ایک صاحب نے کسی کریچی کے بسٹوپ پہ سر تاپا پوش علاقے میں ایک خاتون کو دیکھا جو ہجاب میں ڈوبی ہوئی تھی بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ دیکھیں اس ان علاقوں میں بھی ماشاءاللہ ایسے ہجاب والی ہیں ایک لڑکا ان کے سامنے سے گزرا انہوں نے فوراں شیکنڈ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو بعض اوقات لباس کو بھی ہجاب کو بھی جو ہے آڑ بنایا جاتا ہے تو خدارہ اگر ایسی محفلوں میں جانا ہو اپنے لباس کی مکمل حفاظت کیجئے مکمل طور پر باہجاب جائیے اور لوگوں کو بھی سکھائیے کیونکہ اصل فتنہ عورت کی طرف سے شکو ہوتا ہے اور لباس کو جو کہا گیا ہے تقوی کو جو کہا گیا ہے لباس و تقوی زالے کا خیر کہ یہ بہترین ہے کیوں لباس کی ضرورت کی محسس ہوتی ہے جو آپ کو سردی گرمی کے اثر سے بچاتا ہے جو آپ کو زینت دیتا ہے دو کام ہیں تقوی کے بھی یہی کام ہیں آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور آپ کی شخصیت میں ایک حسن پیدا کرتا ہے روایت میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو کم لباس بنا کر گھروں سے باہر جانے سے روکو عورت جتنے نئے لباس پہنائے گی اتنا ہی زیادہ اس کو نکلنے کا شوق ہوگا لباس دکھانے کا شوق ہوگا اور عورت کی فطرت ہے اللہ فرماتا ہے میں چھپاوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں آج کل کی عورت بھی گھر سے نکلتا کہتی ہے میں چھپاوی خزانہ تھی میں نے چاہا کہ میں پہچانا نہیں جاؤں چنانچہ میں نے ایک نباس سلوایا لون کا یا کسی کا بھی اور میں باہر نکلی تو عورت کے لیے نہیں حدیث ہے یہ اللہ نے اپنے لیے یہ حدیث خودسجی ہے اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے میں پہچانا جاؤں اور عورت کہتی ہے کہ میں پہچانا جاؤں خوبصورت لگنے کی خواہش انسان کو عورت کو کتنے بڑے نقصان سے دشار کر دیتی ہے بنیسلال میں ایک شخص تھا زائد پیغمبر نے اس کو خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے تین خواہشات تین دعائیں پوری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اب تم تین خواہشات کر سکتے ہو تین دعائیں کر سکتے ہو تینوں خبول ہوں گی عورت نے فوراں کہا کہ تم تینوں دعائیں چھوڑو ایک دعا میرے لیے کر دو کہ اللہ مجھے خوبصورت ترین عورت بنا دے اس نے دعا کی اللہ میری بی بی کو سب سے خوبصورت عورت بنا دے اور وہ سب سے خوبصورت بن گئی اور پھر میس یونیورس سے ملنے کے لیے ان کے دیدار کے لیے دنیا بھر سے لوگ آنے لگے اور خطوطوں کا تبادلہ ہونے لگا شہر کا بڑا غصہ آیا بہت پریشان ہو اس نے کہا بی بی مرپت دو دعائیں باقی ہیں کوئی بات نہیں یہ میری عزت کا معاملہ ہے اس نے کہا یہ اللہ اس کو بدصورت بنا دے اب وہ عورت جس میں لوگ ریج دے دے وہ ریچ نہیں بن گئی ریچ کہ جو معنیس ہوتی ہے ریچ نہیں آپ دیکھ لیں آپ کیسی ہوتی ہوگی ریچ نہیں تصور کریں اب جو ہے لوگ تو چھڑ گئے لیکن خود گھر والے پریشان ہو گئے اب وہ ہمیں نیند نہیں آتی اب وہاں کو دیکھ کے کہ کیا کریں تو اس نے کہا کہ کچھ تو کرو کم از کم اس کو پہری اس والی صورت میں لاؤ تو اس نے تیسری دعا کی اللہ اس کو اپنی سابقہ صورت میں واپس لا دے تینوں دعائیں کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارنے گفتگو اگر اس قسم کی گیترنگ ہو تو گفتگو اس طرح کی ہو کہ آپ کی آواز میں کوئی لچک نہ ہو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ فہاش گفتگو کے بارے میں بدترین انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقی اور فہاش کلامی کے خوف سے لوگ اسے چھوڑ دیں اب لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی آپ نے ڈاکٹر عفید کا لیکچر سنا کہ سلام کرنا کیوں نام احرم کو منع کیا گیا ہے یہ فتنہ و فساد سے سیکھولوجیکل سٹاڈی ہے کہ عورت وربلی اورینٹیڈ ہوتی اور مرب ویجولی اورینٹیڈ اور یہ حدیث میں پہلے سے موجود ہے عورت کی خوبصورتی اس کی چہرے میں ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہے آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ تم نے اس میں کیا دیکھا اس عورت میں کہ دیکھتے ہی فسل گئے اور عورت کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے اس مرد میں کیا دیکھا کہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آگئی عورت کو کبھی نہیں کہا جاتا ہے تم اس کو دیکھ کے فسل گئی اور مرد کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ تم نے اس نے تم کو بے اقوف بنا لیا یہ مرد ہے جو باتوں سے بے اقوف بنا لیتا ہے اور یہ عورت ہے جو اپنے حسن سے گائل کر دیتی ہے یہ آج کی سیکھولوجیکل اسٹاڈیز کی پروف ریسرچ ہے کہ من آر ویجولی اورینٹیڈ وہ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے اور عورت سن کر وومن آر وربلی اورینٹیڈ اسی لئے جب سے یہ چیٹنگ کا دور شروع ہوا ہے سکائپ شروع ہوا ہے انٹرنیٹ شروع ہوا ہے فون کالز ایمیل شروع ہوئی ہیں عورتیں بھی اب شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو گئی ہیں کیونکہ وہ وربلی اورینٹیڈ ہے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی بیٹروم میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس میں اور بڑا فطرہ ہے پہلے لوگ کہتے تھے مالدین فلاں پارک میں مجھ جانا فلاں دکان میں مجھ جانا فلاں نکڑ پہ نہیں کھڑے ہونا فلاں گلی میں نہیں جانا اب کیا کہتے ہیں دیکھو دروازے بند کر کے نہیں بیٹھنا دروازہ کھلے رکھنا پتنی بچہ کیا کر رہا ہے اندر پتنی بچی کیا کر رہی ہے اندر کھڑکی دروازے بند ہیں تو تنہائی اور جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا فطرہ بن گئی ہے شیطان نے ایک دفعہ نو علیہ السلام کو آگے شکریہ دھا گیا اور کہا کہ جتنے میرے فالورز تھے وہ تو طوفان میں غرق ہو گئے اور جتنے آپ کے پارٹنرز تھے ہواری وہ بچ گئے اب تو کوئی امکان نہیں آپ کے ہواریوں کو برغلانے کا ہاں ان کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے تو ان کو برغلاؤں گا ابھی تو بہت بڑا پیریڈ ہے ریسٹ کا تو شکریہ آپ کا اس کے بندلے نے اگر میں کوئی آپ کی خدمت کرنا چاہوں تو مجھے بتائیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس طرح لوگوں پر بار کرتے ہو تو شیطان نے کہا مجھے تین موقعوں پر کبھی نہیں بھولیے گا تین موقعوں پر میں بار کرتا ہوں دو لوگوں کے درمیان انصاف جب کرنا ہو غصے کی حالت میں اور جب انسان عورت سے تنہائی ہو اب ہمارے دور میں عورت سے ملنے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بیڈروم میں جو ہے وہ عورت سے مل سکتے ہیں چیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمہاری عورت کے کہیں جانے سے خطرناک ہے کسی ناقابل بھروسہ انسان کا تمہاری گھرانا چاہے وہ آپ کا کزن ہی کیوں نہ ہو کزن ہی کیوں نہ ہو لیکن بہرحال نامہرم ہے تو چنانچہ اس کے ساتھ آپ کا پردہ بالکل واجب ہو آٹھوہ علاج اس بہیائی کا احتیاط یعنی آپ تنہائی میں ہو تو بھی احتیاط سے کام لیں جب آپ محفل میں ہو تو بھی احتیاط سے کام لیں یہ آیت آپ نے بارا سنیوں گی قُل لِلْمِنِينَ يَغُلْدُ مِنْ أَبْصَوَرِهِمْ وَيَحْفَزُ فَرُوجَهُمْ رسول آپ مرد مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ گناہ شروع ہی آنکھوں سے ہوتا ہے امام کی روایت ہے کہ شہوت کی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور صرف مرد کی نہیں عورت کی نگاہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَوَرِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اے رسول آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پھر ایک اضافی ٹُقْڑا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اور اپنی زینت اور آرائش کو ظاہر نہ کریں یہ ایک ایڈیشنل ڈیوٹی یا ذمہ داری عورت کی گئی ہے لیکن مرحل نظروں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتُمْ وَسَعَ السَّبِيلَ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ زنہ نہ کرو خدا کہا سکتا تھا خدا کہتا ہے روایاتوں میں ہے جھوٹ نہ بولو چوگلی نہ کرو حرام نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ جھوٹ نہ بولو بد اقلاقی نہ کرو توہین نہ کرو وغیرہ وغیرہ لیکن جب زنہ کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے زنہ کے قریب بھی نہ پھٹکو زنہ کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی تمام مقدماتِ زنہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیا اہدیات بلت سکتا انسان امام فرماتے ہیں اگر تیرے بس میں ہو کہ تُو کسی غیر محرم کے کپڑے کی طرف بھی نگاہ نہ کرے تو ایسا ہی کر اور اس کا ادراک ہمیں جب اس وقت ہوا ایک دوست کے ساتھ کسی جگہ گئے تو وہ دکان پر کھڑے ہوگے کپڑے کو دکھ لیں گا ہم نے کہا بھی خیریت تو ہی لیڈیز کپڑا یہاں کی کھڑے ہوگئے تو کہنے لگے کہ کاش اس میں جان ہوتی آپ دیکھا فینٹیسی دیکھیں انسان کی فینٹیسی کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے تو خواباتین کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہوتا لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جبلتوں سے ایسے غرائز سے نوازا ہے کہ اس بات کو کنٹرول کرنا ہے تو وہی جو کہا گیا ہے کہ وومن آر وربلی اورینڈیڈ کیا کیا مقدمات ہیں زنہ کے آنکھ کا زنہ حرام کی طرف دیکھنا پاؤں کا زنہ حرام کی طرف چلنا کان کا زنہ حرام باتوں کا سننا تو ضروری نہیں ہے کہ زنہ زنہ ہی ہو زنہ کے جتنے بھی مقدمات ہیں بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں جو بالآخر زنہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان سے آپ کو بچنا ہے کیا مقدمات ہیں ڈرامے فلم اشتہارات کول چیز نہیں بچی جس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو دیکھ کے مجھے کچھ نہیں ہوتا کوئی اشتہار مجھے بتلا دیں ٹی وی پہ جو آتا ہو جس میں حرام نہ شامل ہو کوئی ڈراما بتلا دی جس میں حرام نہ شامل ہو کوئی ٹاک شو بیہایا ہے نہیں تو کم از کم جھوٹ تحمد توہین اور نیوز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پروپاگینڈا افوہ اور جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے تو کم از کم جو سیکولر ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے تو اب انہ لیلہ پر دیں الغنہ رقیت الزنا گانا زنا کا پیش قیمہ ہے اول تو گانا ایسا ملتا ہی نہیں کہ جس میں عشقیہ اشعار نہ ہوں اگر عشقیہ اشعار نہ بھی ہوں تو بھی انٹی میٹلی وہ زنا ہی کی طرف لے گی جاتا ہے برحال اس بے خیائی کا جو انٹی میٹ سلوشن ہے بہترین سلوشن ہے وہ ہے نکاح جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اس کو اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے جیسے ابھی ہم نے بتایا پچیس بیس پچیس تیس سال کے لطیفے سے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیسا ہے یا وہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کیسی ہے اس میں جو اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق جو خصوصیات ہونی چاہیے نکالی کے لیے کہا جاتا ہے عورت ایک ایسا بچیو ہے جس کے ڈسنے میں بھی مزا ہے یہ آپ جیسے عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ بے حیاء عورتوں کے لیے بے حجاب عورتوں کے لیے ہیں مولا دیکھا قول ہے عورت ایک عورت سرابہ شرع ہے اور سب سے برا یا بڑا شرع یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تو یہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کا طریقہ ہے ان شرپسند عورتوں سے بچانے کا طریقہ ہے ان بچوں جیسی عورتوں سے بچانے کا طریقہ ہے کہ انسان نکاح کرے اسے کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کی بیچے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اور ناکامی کی بیچے بہت سی اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اسٹیبلش نہیں ہیں پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں قرآن میں بقاعدہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے وَأَنْكِحُوا وَأَنْكِحُ لَعَيَامَا مِنْكُمْ وَصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقْرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنی بے شہر عورتوں اور بے عورت مردوں اور اپنے غلاموں اور اپنی لوڈیوں میں سے صلاحیت رکھنے والوں کا نکاح کر دیا کرو اگر وہ غریب و نادار ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مازدار بنا دے گا ایک شخص آیا رسول اللہ میں غریب ہوں فقیر ہوں کیا کروں رسول اللہ نے کہا نکاح کر لے پھر دوبارہ آیا رسول اللہ نے کہا تھا لیکن کوئی فاجر دوسرا نکاح کر لے پھر آیا تیزرا نکاح کر لے اس کے بعد اس کی دولت میں صافت تو یہاں بجے وہ ایک نکاح نہیں ہوتا ایک شادی نہیں ہوتی کیسے ہوگی جب دلہن کا میک اپ پچاس ہزار کا ہوگا تو مجھے بتائیے شادی کیسے ہوگی جوڑوں پہ جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے مہر جو ہے وہ لاکھوں روپے کا رکھا جائے گا اور بہت زیادہ ڈیماند کی جائے گی جہیز کی تو کیسے شادیاں ہوں گی اس مہنگائی کی دور میں مردوں کو چھوڑ عردوں کو کہا جاتا ہے کہ اب اپنا جہیز خود تیار کرو اپنی شادی خود کرو بلکہ جاپ کرو سکول کالوجی میں جاؤ اپنے لئے لڑکا بھی خود تلاش کرو جاب کرنا دعلیم دینا برا نہیں ہے لیکن اس کو وسیلہ اور طریقہ بنا دیا جائے فقط اور فقط اس لئے پڑھائی جائے پڑھایا جائے علم و نورن کے مزدار پڑھایا جائے کوئی خواہد نہیں لڑکے ہیں ڈاکٹر انجینئر یا کوئی شعب اختیار کرتی ہیں خدمہ دخل کے لئے استعمال کرتی ہیں باہجاب اور شریعت طریقوں سے اس کو انجات دین دیں بہت اچھی بات ضرورت ہمیں ایسی پڑھے لکھی خواہدین لی جو جوان نوجوانی میں شادی کرتا ہے اس کا شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا کتنا دین کچھ روایت میں ہے کہ آدھا دین اور کچھ روایتوں میں ہیں دو تہائی دین کتنی بڑی فضیلت ہے بیٹھے بیٹھائے شادی کر کے آپ کو آدھا دین مل گیا شادی شدہ کی دو رکعہ نماز ان ستر رکعہ سے افضل ہے جو غیر شادی شدہ پڑھتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے پھر بھی دو رکعہ تو پڑھوائی دی کوئی ایسا ثواب جو بیٹھے بیٹھائے جی ہاں شادی شدہ جو سویا ہوا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس روزے دار نمازی سے افضل ہے جو کمارہ ہو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جاب آپ چھوڑ کے سونا شروع کر دیں کہ میں جو ہوں اب گھر کی روٹیاں توڑوں گا اور بس ویسی کمالوں گا شادی کر کے لوگ بڑے خوش بھئی ہمارے تو شادی ہو گئی آپ سب جائیں بھال میں آپ سے کسی کے رشتے کے بارے میں پوچھا جائے کسی کی زمانت لی جائے کسی کی تفتیش کی جائے آپ فوراں اپنا دامن جھاڑکہ لگو جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کو تحقیق کریں اپنے خاندان والوں کے بارے میں لوگ زمانت دینے کے لئے تیار رہے ہیں سب سے افضل سفارش یہ ہے کہ نکہ کے دو آدمیوں کی درمیان سفارش کی جائے تاکہ وہ اکھٹا ہو جائیں کتنی بڑی سفارش کتنی بڑی جوہے ونے کیا متبادل کیا ہے اس بہیائے کا عشق الہی خدا سے محبت کرنا اگر آپ سیکھ لیں سارے مسئلہ آجاں آسان ہو جائے بی بی آسیہ نے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں من قولے رب ابنی لیندکا بیتن فی الجنہ خدا نے فرمایا بی بی مریم کہتی ہے کہ اللہ جنت میں میرے لئے ایک گھر بنا دے رب ابنی لیندکا بیتن فی الجنہ خدا نے کہا اس کی قیمت بہت مہنگی ہے جب آپ بی بی آسیہ نے فرمایا کہ میری ایک ہزار جان بھی ہوں تو وہ قربان کرنے کے لئے میں تیار ہوں جب آپ اس طرح کا اختیار کریں گے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیہائے سے ضرور بچائے گا مجنون شہر چھوڑا تو سہرہ بھی چھوڑ دے نزارے کی حوث ہیں تو لیلہ بھی چھوڑ دے وعیس کمال ترک سے ملتی ہیں یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہیں تو اقبہ بھی چھوڑ دے حیرس میں آشقی میں الگ سب سے بیٹھنا میں خانہ بھی حرم بھی کلیسہ بھی چھوڑ دے اگر اس کے باوجود آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہمارے پاس ایک مدرسہ کی تیلم میں آئے چلی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے ارے بھئی ہم اس فقی فیلڈ کریں نہیں سر بہت آسان مسئلہ آپ جواب دے دیں گے اچھا بھی پوچھئے سر وہ میری ایک لڑکی سے دوستی ہے ہم نے کہا ہائی یہ کیا بات ہوئی کہنے سر نہیں آپ توضیل مسائل ڈسکس کرتے ہوں نہیں سر توضیل مسائل تو نہیں میں نے کہا کیا مییت کے مسائل ڈسکس کرتے ہوں قبر میں کیا سوال پوچھے جائیں گے وہ ڈسکس کرتے ہوں کیا ڈسکس کرتے ہوں نہیں سر آپ خمہ خائی میں آپ سر بہت جذباتی ہو رہے ہیں آپ جو ہیں سر سمجھیں سر کوئی 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 مسئلہ نہیں ہے اسی طرح گھبرا گھبرا کے بول رہا ہوں اس طرح میں بول رہا ہوں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل neat and clean اور بلکل it's okay آپ بلکل گھبرائیں مت تو میں نے کہا بھئی آپ پھر بتا کیوں رہے ہیں آپ گھبرائیں مت آپ کریں دوستی تو جب وہ نہیں مانا اور فتوہ لینے پر بلکل مسرطہ کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا ایک بات بتاؤ تمہاری بہن ہے کہ نے کہا اب بلکل black out switch off میں نے کہا تمہاری بہن سے کوئی اس طرح کی دوستی کرنا چاہیں اور پھر خاموچی سے اٹھ کے چلا گیا میرے بڑے بیابرو ہو کے پیرے کچھے سا نکلے یہ امام چھٹے امام کی پاس ایک شخص آیا تھا بلکل اسی طرح کہا تھا اس نے چھٹے امام سے پوچھا تھا امام میں فلاں عورت سے غلط کام کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری گھر والی سے بھی کوئی شخص یہ کام کرنا چاہے خاموش ہوگی ہم بچپن سے ایک جملہ سنتے تھے کیا تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں لوگوں کی زمانی ہیں ہم نے خود نہیں سنا تو کیا تمہاری ماں یہ امام کی روایہ سے جس سے یہ ضرور مسئل بن گئی ہے اور مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیزیں پسند نہ کرے دوسروں کے لئے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اگر ہم فرنڈشپ چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو بھی پیش کر دیتا ہے کیوں آدمی اپنی بہن کو نکاح کے لئے پیش کر دیتا ہے کیونکہ جائز ہے اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے زنا کو حرام رکھا ہے فرنڈشپ کو حرام رکھا ہے اس لئے اپنی بہن کے لئے یہ چیز گوارہ نہیں کرتا اور جو یہ کام کرتے بھی ہیں شادی کے بعد پھر وہی چیزیں وہی شکوکشبات اپنی زوجہ کے لئے رکھتے ہیں پھر شیزو فرنڈک پیشنٹ بن جاتے ہیں ڈیلویجن ہلسینیشن ساکھالوجیکل ڈیس آرڈرز کا شکار بن جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ بات آپ کے لئے بھی یعنی اپنے مردوں کے لئے بھی کہ اگر آپ بیرہ عربی کا شکار ہوں گی آپ کے مرد بھی اور مرد اگر بیرہ عربی کا شکار ہوں گی تو ان کے اور پر نہیں لیکن بعض اوقات یہ کلیہ کچھ لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتا خیبر کے در کو کھڑنے والا جب خیبر کو فتح کر چکا تمام لوگوں کے اندر چلے گئے باہر کھڑا لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اندر جاتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے اندر جانا چاہیے آپ تو فاتح خیبر ہیں تمہارا نے کیا جواب دیا مجھے نہیں معلوم یہودیوں کی عورتیں کس حالت میں اندر ہوں گی اوروں کی بات تو چھوڑیں مولا یہاں پہ غیروں کی عورتوں کی عزت کے محافظ بنے ہوئی مولا جب کوفے میں آئے تو کوفے کے مردوں کو مخادر کر کے کہا بہجاب عورتوں کو وہاں گھمتے پھرتے دیکھ کر اے کوفے کے مردوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کوئی حدیث روایت نہیں سنائی مردوں کی مردانگی کو للگا رہا غیرت کو للگا رہا کیونکہ اگر اسلام میں کوئی روایت آیت نہ بھی ہو تو یہ مرد کی فطرت ہے کہ اپنی عورت کو بہجاب نہیں دیکھ سکتا بازاروں میں ان کی توہین نہیں مرداج کر سکتا مجھے نہیں معلوم کہ خیبر کو فتح کرنے والا عورتوں کا محافظ یہودی عورتوں کا محافظ کوفے میں مسلمان عورتوں کے حجاب پر رکھ والا جب اپنی گھر کی بی بیوں کو کوفہ و بازار کے شام کے بازاروں میں دیکھتا ہوگا تو اس نے یہ منظر کس طرح برداش کیا ہو اللہ علیہ وسلم کوئی سوال اگر اس سے متعلق ہو تو آپ پوچھکتے ایک درود پر دے محمد والے محمد برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم موسیقی